جی پیر صاحب صاحب زیادہ نصیر الدین نصیر رحمد اللہ علیہ کے آپ بڑے اشار سناتے ہیں آج آپ کو میں بھی سنا رہا ہوں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی نصیر آخر اداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں تمانچے مار لو خیم جلالو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بو زہرائی نہیں جاتی اچھا یہ ایک بہت دلچسپ بات پیر صاحب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا آپ کو پتا ہے تو اس وقت عبد الملک بن مروان جو تھا اس نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا اور بیڑیاں پینا کے مدینہ منورہ کے باہر رکھا ہوا تھا ایک جگہ تو وہ امام زہری جو تھے وہ گئے اور بڑے پرشانی آلت میں دیکھے تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے آپ نے اشارہ کیا تو وہ بیڑیاں ٹوٹ گئیں پھر وہ بیڑیاں لگ گئیں تو ایک دن عبد الملک بن مروان جو تھا وہ اپنے بیٹھا ہوا تھا محال میں رات کے وقت اس نے دیکھا کہ امام زہنال آبدین وہاں پہنچ گئے اور جا کے آپ نے کہا لہویں ہن تو تو میں کلے کلے اب جو تم نے کرنا ہے کرو جو تم سختیاں کر تو وہ کانپنے لگیا خوف سے کہہ لگا آپ تو شیر رکھے آپ بیٹھے آپ نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں واپس آگئے تو امام زوری کہتے ہیں کہ میں گیا تو خیمے وہ جہاں قید کیا وہاں آپ نہیں تھے تو میں بہت ایران ہوا جب میں عبد الملک بن مروان سے جا کے بعد میں ملا تو اس نے مجھے کہا وہ تو میرے پاس آئے ہوئے تھے اور بیڑیاں تو انہوں نے کہا یہ ہم استقامت دکھاتے ہیں ورنہ یہ مالی کوئی مسئلہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیہ الارض یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے ان کی بارگاہ میں ان کے غلاموں کو یہ شان حاصل ہے تو ان کی اپنی عظمت تو بہت ورال ورال ہے ان کا سب سے بڑا افتخار یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اور انتہائی بابرکت خاندان سے ہیں اور پھر وہ اس طرح عملی نمونہ اپنی حیات مقدس میں پیش کرتے ہیں کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بھی اسوہ بھی سیرت بھی علم بھی حلم بھی توازو بھی ہر چیز جو ہے وہ امت کے سامنے نکھر کے آ جاتی ہے اس دورے ابتلاع و آزمائش میں یعنی ایک انتہائی فکر انگیز جو آپ کی شخصیت کے حوالہ سے ہمارے لئے درس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کن حالات میں منصب امامت سنبھالتے ہیں خیام حسینی میں لوٹ مار ہو چکی ہے شہادتیں ہو چکی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ تھا اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں کا اور اس طرح کے منظر میں کہ جب لوٹو لوٹو تبرکاتِ علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو جب اس طرح کا منظر ہے تب آپ منصب امامت سنبھالتے ہیں اتنی دشوار گزار وقت میں اور اتنی مشکل ترین لمحات میں آپ کی قیادت آپ کے قائدانہ جو فیصلے اور تدبر وہ نکھر کے سامنے آتا ہے مشکل وقت میں ہی تو مرد بہران اور مرد مہت اتحان جانے جس کوئی شرسیت کا رضمت کا پتا چلتا ہے اور پھر کس طرح خانوادہ نبوت کی فتما بیبیاں ان کا ساتھ اور ساتھ جو ہیں وہ کمسن ہستیاں ان کا ساتھ اور پھر ارد گرد تمسخر اڑانے والے سارے جو لوگ ہیں قاتل ہیں کوئی باپ کا قاتل کوئی بھائی کا قاتل ان کے ساتھ اس قدر سبر و استقامت کے ساتھ چلنا اور اس طرح اپنی ذمہ داریوں کو نباہنا اور رضا الہی پر اس قدر سربہ سجود رہنا سربہ سجود رہنا اور سابر و شاکر رہنا کہ آپ کی اس حالت میں بھی نماز شب جو ہے اس کو خضا نہیں ہونے دیتے نماز تحجد ایک ازار نفر ایک ازار رکھتی ہے روحانی کرامت ہی اس کو کہا جائے گا جب بزار کوفہ میں کافلہ جاتا ہے پہنچتا ہے تو ایک شخص حافظ ماددین ابن کسیر اپنی تفسیر ابن کسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ کافلہ پہنچتا ہے تو وہاں ایک شخص بدبخت آگے بڑھا اور اس نے کہا خدا کا شکر ہے تم لوگ خائب و خاصر ہوئے اس طرح کے کلمات کہے اس نے آپ نے فرمایا تم مسلمان ہے یا کچھ اور اس نے کہا میں مسلمان ہوں کہا پھر تو تم سے بات ہو سکتی ہے قرآن پڑھتے ہو پڑھتا ہوں سورہ جو ہے وہ پڑھی ہے اس میں ایک آیت ہے کیا تُو نے یہ آیت پڑھی ہے اس نے کہا جب سارا قرآن پڑھتا ہوں تو یہ آیت پڑھتا ہوں لیکن اس آیت کا تم سے کیا تعلق فرمایا اس میں جن کے ساتھ مودت و محبت کا پروردگار عالم حکم دے رہا ہے وہ ہم ہی ہیں اور یہ تعارف سن کر پھر وہ قدم بوس ہوا اور معافی کا خاصگار ہوا تو یہ حالت یہی ہے کہ اس طرح کے مشکل ترین مرحلے میں آپ کا استقامت آپ کی اور سجدہ کرتے ہیں تو بارگاہ رب العزت میں اتنی مناجات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور فریاد کرتے ہیں ابدука بھفنائقا تیرا عبد تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے مسکین کا بھفنائقا تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے فقیرو کا بھفنائقا تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے سالوں کا بفنائے کا تیرا سوالی تیری بارگاہ میں حاضر ہے کیا توازوں کے خلیمات ہیں جی اور کیا تعلیم امت کے لیے اور حجرِ اسود جن کی امامت کی شہادت ہے بے شک